الحمدللہ اللہ اللہ لیسک مثلہ شیوہ والسمیع البصیر المتعالی ان الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انفا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتونکما تنامون و تبعفونکما تستیقضون و تحاسبون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مہترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے امتحان کس چیز کا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے دوسری جگہ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ایک چونٹی ایک سنٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں جو وہ گھر بناتی ہے آپ وہ دیکھیں ادیمک کو نظری کشنیات ہو بلکل ہی اندھی ہوتی تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے یہ ہاتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے کلھاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لئے اندھی ساری کائنات کے لئے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے انسان کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتی تھی سفر باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں نو ماں رہتا ہے دو سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرے باپ کون ہے مجھے چلنا کیسے مجھے کھانا کیا ہے مرغی کا بچہ انڈے میں صرف اکیس روز رہتا ہے وہ باہر بھی خود آتا ہے آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے کھانا بھی جانتا ہے اپنی غزا کو بھی سمجھتا ہے اپنے مفید اور مذر کو بھی جانتا ہے اور ماں کو بھی پہچانتا ہے اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے بلی کو دیکھتا ہی واپس آتا ہے حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے چوہا آج اپنے گھر سے نکلا بلی دیکھی بھاگ کے واپس یہ علم کہاں سے آیا ہے دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں صرف جاندار نہیں بے جان عام کبھی بھول کے کریلا نہیں ہوگائے گا عام پہ عام ہی آئے گا سے پر سے بھی آئے گا ناشپات ہی نہیں آسکتے وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا صحیح علم اندر جاتا ہے غلط جاتا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو وہ کہے گی میرا تو پرہیز ہے میں تو نہیں کھا سکتا ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی گھاس رکھو سوخہ بھی تو شروع جائے گی اور شیر کے آگے زافران کا تازہ گھاس رکھو کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا گوشت رکھو تو کھائے گا ایک تو صحیح علم جانتے ہیں ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیعہ پھر یہ علم لیتا ہے اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے جانور غلط کرتا ہی نہیں اب شگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ویکھو کھاوے نہ تو انہوں نہ پھلوے اگر گا ادھی گولی وقت کھا لوانکھ ایک انسان پیدایشی طور پر جاہل آگے دو منڈیاں ہیں سچ کی اور جھوٹ کی صحیح کی اور غلط کی دو راستے ہیں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَعْفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعْفَ الْيَكْفُرُ دو راستے ہیں دونوں پر چلنے کے لئے اسباب بھی موجود ہیں بتانے والے بھی موجود ہیں دو علم ہیں دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں سکھانے والے بھی موجود ہیں چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے چند خامیاں بڑی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے اِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولًا ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت ہو کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو بہت بڑے جاہل ہو چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو بہت بڑے ظالم ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا بہت زیادہ لڑنے جگڑنے والے غصے والے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا بہت بڑے ناشکرے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا بہت بڑے بخیل بخیل یہ چند دک بنانے والے نہیں ہمارے نقائس ہمیں بتائے ہیں قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتائے ہیں کہ ایک تمہارے اندر پیداشی یہ چند سقم ہیں جاہل ظالم جلدواز بخیل ناشکرہ غصے اور جھگڑے والا اور بھی کوئی سرے ہیں حلو جزوع منور یعوز قنوط فرح فقور یہ سب اللہ تعالی نے بتائی ہیں جس نے پیدا کہ اسے نے بتایا ہے یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں مجھے کچھ نہیں آتا ہوں چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا جب وہ پہلے سے ہی دعوے داروں مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے اب ہم ایک چھوٹے سا ہال میں بیٹھ ہوں ہیں اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چھوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں زمین ایک ڈوٹ ہے اس ڈوٹ میں بھی پھر اکتر فیصد پانی چلے گیا انتیس فیصد خشکی آئی اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اس میں ایک چھوٹا سا کراچی اس میں ایک چھوٹا سا تارک جمیل اس کی کیا اوقات تو لوجیکلی بھی نظر آتا کہ انسان بہت جاہل ہیں اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تو کچھ نہیں آتا لہذا اب کیا کر اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو جو کہہ رہے ہیں وہ کرو آگے ان کے منہ میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کرنا ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے کبھی ماں سے تھپڑ کبھی باپ سے تھپڑ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا جو میں کہتا ہوں وہ کر تو اللہ سے ٹکر لی ہوئے گا اللہ نے کوئی پتا ہے اللہ نے کہا نبی کو کہا وہ تو چودہ سو سال پہلی کی بات تو جو لوجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہ ہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے جو ٹی شر اپنے شاگردوں کو لوجک پیش کرتا ہے بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں یہ ہی اللہ کہتا ہے اللہ جانتا تم نہیں جانتے لہٰذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو وہ کیا کہتا ہے کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں اور نہ ہم میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے جانا ہے کل شیئن ہالک ہر شیئن کیلئے ہلاکتا ہے اوہ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے اگار اذا زلزلت الارض زلزالہ اذا الشمس کنبرت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار عطلت و اذا البحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموؤودة سئلت بأی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم سررت و اذا الجنة ازلفت اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بُعثرت اذا السماء شقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے هلا دن و لی آیات دور 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 پھوٹ پھوٹ دھماکے ہو رہے ہیں دل دماغ کو لرزا دینے والی کیا دن ہوگا جب سب نہ کوئی آج رونے والا ہے نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں پہ پہلا آسمان پہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ عرش کے فرشتے بھی مر جائیں پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِكَائِلِ جِبْرِيلُ وَمِكَائِلِ بھی مر جائیں تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا اے موت جبریل وَمِكَائِلِ یا اللہ کہ یہ جبریل وَمِكَائِلِ بھی گئے مطلب یا اللہ ان کو تو بشاہ لے یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق اسکت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت قاموش فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدُ دنیا میں کوئی باقی رہتار موت سے بری ہوتا تم اللہ کا حبیب ہوتا اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے ہاں اختیار دیا عشمہ شیط میرے محبوب کتنی عمر چاہیے جتنی چاہیے آپ لے لیں لیکن انکمیت موت ضروری ہے اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے باقی سب کو اس سے گزرنا ہے جبریل میں کائل مر جائیں گے پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے اسرائیل کی بھی ٹھانگیں کہاں پر نہیں آج اللہ کہے گا اسرافیل باقی اور میں باقی تو اللہ کہیں گا فَلْ يَمُتِ اسرافیل اسرافیل مر جائے تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وَاُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ کو پدھا لگ گیا کہ ہونہ میری بھی آگئی باری تو ایسے کام کچھے اللہ بس اب تو میں ہی باقی تو اللہ کہ اللہ فرمائیں کہ مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٍ تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے سب کو خطر پھر سوری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے تو آو پھر دوبارہ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے تو آو پھر تیسری دفعہ فرمائے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی ہے آو پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہیں کوئی ہو تو جواب دے این الجبارون ظالم کی در آئیں کون بولے پھر کہے گا این المتکبرون تکبر کرنے والے ایڈی مارکہ چلنے والے کہاں چلے گئے لا تمشے فی الارض مرح انکا لن تخرق الجبال لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا مت اکڑ کے چل نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے توازو سے چل آجزی سے چل محلب بن ابی سفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنہ تکبر سے بازار میں جا رہا تھا تو مالک بن دینار نے کہا اتقلہ اوائی اللہ سے ڈر کیسی چال چلتا ہے وہ کہتا ہے لا اللہ کلم تعارف نہیں لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں کہ لیکن جانتا ہوں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں کہ وہ کیسے کہ تیری ابتداء ایک نطفہ تیری انتہا ایک میت اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے تو اس کا سر جھگے کہنا عرفتنی حقا تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے اگر لگے گا لمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے جواب دینے والا تو ہے نہیں پھر کہے گا للہ الواحد القحار آج اکیل اللہ کی حکومت پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تكن شیع وانا اللذی اعیدها میں نے دنیا بنائی میں نے مٹائی دوبارہ زندہ کر دوں گا ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کا نفس واحدہ تم سب کو بنانا مارنا اٹھانا ایسا یہ جیسے ایک کو بنانا مارنا اٹھانا کوئی مشکل نہیں اس شین شاہ آدم کے نزدیک علا کل شین قدیر سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحقی تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو ساری کائنات اس کی تسبیح پڑتی عزت و حکمتوں والا لہو ملق السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کے فیصلے کرنے والا وہو علا کل شین قدیر ہر چیز پر قادر وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول وہ آخر والظاہر وہ باطن میرے نبی نے کہا انتا الاول فلیس قبلك شئی میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں و انتا الاخر فلیس بعد کچھ نہیں تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں و انتا الظاہر فلیس فوق کچھ نہیں تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الاخر الظاہر الباطن تو اس کا یہ دعوی سچا ہے یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے یہ کہو کچھ نہیں آتا نہیں پتا نہیں جانتا یہاں سے علم شروع ہوتا ہے میں نہیں جانتا تو بھائیو سرم یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے یہ دنیا ایک پزل ہے اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہوئے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے بنے کی اور ریزلٹ لینا چاہتے ہیں کیسے آئے گا آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے یوم یخرجون من الاجدہ سے سراعہ نکلو گے تم قبروں سے اٹھائے گا تمہارا رب تم وقت رب الوعد الحق اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے قریب آ چکا ہے کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا مارے گے یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا کچھ نکلیں گے کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں وجوہ یوم اذن ناعمہ کچھ چہرے بڑے ترو تازہ لسعیہا راضیہ اپنی محنت پہ آج سلہ پا کے بڑے خوش مصفرہ ضاہقہ مستمشرہ روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں اور کچھ چہرے ہیں خوشیاں عاملہ ناصبہ تھکے ویران پریشان ترہقہ قطرہ سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی کچھ چہرے تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گی جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا کہ ہو نعرہ مارے گا ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہاں اُمُقْرُؤُ كِتَابِيَا وہ نعرہ لگائے گا وہ کہیں گا تمہیں کیا ہوا وہ کہیں گا اِقْرُؤُ كِتَابِيَا میرا پیپر دیکھو کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا وہ کہیں گا تو کیسے کامیاب ہو گیا وہ کہیں گا اِنِّي ضَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا میں تیاری کرتا رہا اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہو گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا میرے بندے کو عالی زندگی مبارک فِي جنت عالیَا عالی شان جنت میں اس میں کیا ہے قُطُوفُ هَدَانِيَا پکے ہوئے پھل ہیں کیا کرو قُلُو وَشْرَبُو قَعُو پیو ہنیئا کیا مطلب کھاؤگے پخانہ نہیں پیوگے پشاب نہیں کھاؤگے پیوگے رہو گے بیماری نہیں بڑھاپا نہیں موت نہیں غم نہیں دکھ نہیں لڑائی نہیں جگڑا نہیں حسد نہیں بغض نہیں نفرت نہیں زوال نہیں عروج عروج ہے جوانی ہی جوانی ہے زندگی زندگی ہے بقا ہی بقا ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ بِمَا اصلافتُم فِي الْایَامِ الْخَالِيَا وہ قرآچی کی زندگی میرے سامنے ہے اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مرا گیا کہے گا یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِي اوہ میں مر گیا وَأَمَّمَنُّوْتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِي اوہ یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ اوہ موت آجا آجا کہاں چلی گئی مار دے مجھے اٹھا کیوں دیا مَا اغنَعَنِّي مَالِيَةِ حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ یہ ایران کا شہر مشہد اس کا پرانا نام توس ہے حارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا یہاں مرا تھا یہیں اس کی خبر بنی تھی تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے تو اس نے میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے تین برعظم پہ فریرہ لہرہ رہا ہو اور عمر بھی پچاس سال سے کم ہو بھرپور جوانی اور قبر سامنے کھو دی جاری تھی تو قبر کی کنارے بٹھا کہہ رہا تھا مَا اغنَعَنِّي مَالِيَةِ حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی اگلے دن مر گیا اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا غوزی میں دفن مَالِي طاقت کہاں چلی گئی اوپر سے اللہ کہا خُدو ہو پکڑو اعلان ہوگا پکڑو فَغُلُّوهُ اور جِکڑو ثُم مَلْجِحِي مَصَلُّوهُ بھون دو آگ میں کباب کی طرف اور جب وہ اس کو پکڑنے کیلئے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کڑی لگاتی ہے وہ یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا اِرْحَمُوا اِرْحَمُوا رحم 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 وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر ہم کیسے کر اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے یہ ناکام جو عورتیں ناکام ہو گئیں انہیں یہاں سے نہیں انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر جو جھٹکا دیں گے تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم 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 تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے کر اور جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے جنت کا تاج سجاج یلبسون ثیابا خضرہ من سندس و استبرق جنت کا رشمی لباس پہناو حلو اسا دزڑ جمن کی می خوار ور گلو نپرت خانزان سن لبی دیو کلپ ما دغوس غوسو ارمنو نو امبرو نپرت خانزان سن لبی دیو کلپ ما دزڑ جمن کی می خوار ور گلو نپرت خانزان سن لبی دیو کلپ ما دزڑ جمن کی می خوار ور گلو نپرت خانزان سن لبی دیو کلپ ما دغوس غوسو ارمنو نو امبرو نپرت خانزان سن لبی دیو کلپ ما